اسلام علیکم جیئے فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج کی ہم ریسپی جو بنا رہے ہیں وہ ہے کشمیری چائے جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے اور اگر اس کو بلکل اوثنٹک طریقے سے بنایا جائے تو بہت لذیذ بھی بنتی ہے سو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سو ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے لینا ہے بلکل تھنڈا یک پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلکل تھنڈا یک برف والا پانی لیا ہے جو کہ میں نے اس طریقے سے جگ میں پہلے سے ہی بنا لیا ہے سو اب ہم تین کپ تھنڈا پانی پین میں ڈالیں گے تین کپ آپ نے پانی اس میں ڈال لینا ہے پانی آپ کے پاس بلکل تھنڈا یک ہونا چاہیے تین کپ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اب ہم اس میں ایک دارجینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے ایک بادیان کا پھول ڈال دیں گے اور پانچ ہری لائچی ڈال دیں گے سب سے لائچی اس طریقے سے ڈال کر آپ نے اب آپ نے کشمیری چائے کے 3 ڈیبل سپون ڈال لیں اس میں بھر کر جی تو پہلے آپ نے چولے کی آنچ میڈیم رکھنی ہے اس کے بعد میں جب اس میں جوش آ جائے گا تو آپ نے اس کی آنچ سلو کر دینی ہے اور آپ نے اس چائے کو اتنا پکانا ہے کہ صرف پیچھے ایک کپ رہ جائے یعنی دو کپ آپ نے اس کو پکانا ہی ہے بہت اچھے طریقے سے جب پوائل آ جائے تو اب اس میں ہم ہاف ٹیبل سپون سوڈڈ آ لیں گے اور آپ اس کو اس طریقے سے چلاتے رہیں گے آپ نے میٹھا سوڈہ ڈالنا ہے ہاف ٹیبل سپون اب آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون سولٹ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ اس طریقے سے پکاتے رہنا ہے اتنا پکانا ہے کہ پانی ایک کپ رہ جائے جی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی ایک کپ جتنا رہ گیا ہے اس کو میں نے مستقل اس طریقے سے پھینٹا ہے اس طریقے سے اب جب اس کا پانی ایک کپ رہ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر سے تھنڈا پانی لینا ہے اور اس میں دو کپ تھنڈا پانی دوبارہ سے ایٹ کر دینا ہے اور اسی طریقے سے پھینٹے چلے جانا ہے اور پھر سے پکانا سٹارٹ کریں گے اور اتنا پکانا ہے کہ پھر سے ایک کپ پانی رہ جائے تھنڈا پانی ہمیں اس میں اس لئے شامل کرتے ہیں کہ اس کا کلر بہت جلدی آتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کی جو چائے ہیں وہ بہت اچھے سے پک جاتے ہیں تھنڈے پانی میں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں پانی صرف ایک کپ جتنا رہ گیا ہے اب ہم نے پھر سے اس میں بلکل تھنڈا یک دو کپ جتنا پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اتنا پکانا ہے کہ بس دو کپ رہ جائے اور ایک کپ جل جائے جی تو پھر سے تھنڈا یک پانی ایک کپ ڈالیں گے تو ماشاءاللہ سے کچھ یہ اس طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اور ہم اس کو سٹول بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لئے سٹول بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی اور پین میں چھان لیں گے اچھی دلکے پہ اور پھر ایک سائٹ پہ ہم دودھ بوائل کر کر اس میں ایڈ کر دیں گے جی تو دودھ بوائل ہو چکا ہے اور اب میں اس میں چینی شامل کر دوں گے آپ ہفتے سائٹ کا چینی استعمال کر سکتے ہیں میں ڈھائی کپ دودھ میں تین ٹیبل سپون جو ہے شگر کے ایڈ کر دیں گے اچھی طریقے سے ہلا لیں گے اور پھر جو ہم نے کشمیری چاہ کا کیوہ بنایا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ سب کلر کیسے آتا ہے جی تو کچھ اس طریقے سے کیوہ کو ہم پہلے اچھی طریقے سے چھان لیں گے اور پھر جو ہم نے دودھ بوائل کیا ہے اس میں ایڈ کریں گے یہ تھوڑا سا کیوہ بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے زیادہ بنایا ہے تو آپ یہ سٹور بھی کر سکتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں جی تو اور ہم اس میں اس کو کیوہ پر تھوڑا سا ایڈ کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی ضرورت جب کنی ضرورت جب کنی ضرورت سکتے ہیں جب کنی ضرورت دیجئے اپنا بہت عدد خیال رکھے گا دعاوں میں عاد رکھے گا اللہ حافظ